جو آپ کے ساتھی عمیر نیادی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے تو پھر واپس آئے تو انہوں نے کیا بتایا خان صاحب کو جیل میں جو سہولیات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں نہیں جیل میں سہولیات ٹھیک نہیں ہے بالکل فقدان ہے خان صاحب کے پاس جو دو تین چیزیں تھے جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جی شیونگ کٹ نہیں ہے میرے صاحب ایک بیسیکلی ایشوی ہے ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا تو آپ ان کے عمیر نیازی صاحب کی آپ نے دیکھی کہ کوشش ہماری یہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی گوھر صاحب ملیں گے خان صاحب نے کہا ہے تو ہم ملیں گے انہوں نے مجھے ملنے نہیں دیا آپ ڈاکٹر کے آج تک ملنے کی اجازت نہیں ہے اپنے کانے کی اجازت نہیں ہے شیونگ کٹ اگر وہ کہنے کہ میں شیونگ نہیں کرتا آپ مجھے شیونگ کٹ دے خان صاحب کو اجازت دے وہ اپنا شیونگ کٹ لے آئے جس طرح ہم ہائی کورٹ میں تھے جیل مینویل کے مطابق وہ اپنے شیونگ کٹ سے noises کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں جیل انتظامیہ کی فرام کردہ شیونگ کٹ وہ کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں سر اس کو اس شیونگ کٹ کی استعمال اپنے شیونگ کٹ کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو اپنے کپڑوں کی کیوں نہیں دیتے ہو اپنے کانے کی کیوں نہیں دیتے ہو جب ہم اسلامباد آئی کورٹ میں تو چیپ جسٹس نے ٹانی جنرل صاحب کے آفس کو محاطب کرتے ہوئی کہا کہ میرے تو علم ہے اس سے پہلے بھی ایک وی آئی پی آدمی تھا وہ تو گھر سے کھانا مانگواتا تھا تو اس کی کیوں ضرورت نہیں اس کو کوئی فیسیلٹی نہیں دی گئی جو اس کے وہ انٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے کبھی مو پہ ہاتھ پھیر کے نہیں کہنا چاہیے کہ گھر کا کھانا بند کر دوں گا ایک ڈاکٹر ادنان نامی آدمی زندہ ہے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے کوٹ لکپت کے بار ہم چھے چھے گھنٹے کھڑے رہتے تھے دیوار کے لگ کے سخت دھوپ میں چھے چھے گھنٹے میں نے ڈاکٹر ادنان کو دیوار کے ساتھ لگے سائے میں سکڑ کے بیٹھے دیکھا ہے کہ اس کو ایکسس نہیں ملتا تھا نواز شریف صاحب تک میں ماضی کا آپ کمپیر کرنے ہیں رانس ناولہ نے ٹوٹس برش ایک دن مانگا چھوٹی سی بات ہے نہیں ملا اس چھے نے دوبارہ نہیں کہا کہ مجھے ٹوٹس برش نہیں دیا یہ منٹل ٹورچر ہے نا دیکھیں جو سہولیات ہیں ملنی چاہیے مگر آپ جب موہ پہ ہاتھ پھیر کے ٹی وی اتاروں گا ایسی اتاروں گا کھانا بند کر دوں گا دوائی بند کر دوں گا جیل میں گئے ہو چور ہو تم کوئی شہانہ تو یہ بڑا غلط کیا انہوں نے بڑا غلط کیا لیکن اب ان کے ساتھ وہی کچھ کرنا درست ہے میرا نہیں خیال دیکھیں اگر سمجھیں گے نا کہ روز محفلیں لگے ماں پہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کرتا ہوں یہ جیل ہے مقلہ کی ملاقات ہفتے میں ایک دفعہ فیملی کی ملاقات ہفتے میں ایک دفعہ جیل میانویل میں بھی چیز ہے نا یہ گوھر خان صاحب یہ ان کے وکیل ہے ان کے تو ملاقات ہونی چاہیے نہیں ان کی ہوئی ہے نہیں میرے نہیں ہوئی مجھے ملنے نہیں دیا مینویل کے مطابق بھی جیل مینویل کے مطابق بھی چھے بندے جا کے دن میں جا سکتے چھے برسن جا سکتے آج تک ہم انہوں نے اجازت نہیں کچھ ملنے ہوں گے میری جو اطلاعات ہیں کہ وہ کمفٹیبل ہیں دیکھیں اگر تو جیل کو کوئی ڈرائنگ روم بنانا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی مجائش ہے نہیں ہے بٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی بنیادی سہولیات ان کو ڈنائی کی جا رہی ہیں بنیادی سہولیات ان کو نہیں مل رہی بنیادی سہولیات ان کو نہیں مل رہی بس طرح کون سی بنیادی سہولیات ہے میر صاحب وہ باتروم بھی نہیں ہے وہاں پر یہ آپ کی لیٹس اس کے ایک ہی ریپورٹ کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اور طارد صاحب کو اجازت دے دے اور ہم جا کے جیل دیکھ لیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ جو کہہ رہا ہے ایک ریپورٹ جو میرے نالج میں آئی ہے علم میں آئی ہے وہ یہ کہ ایڈیشنل سیشن جج یا ڈسٹک جج وہاں آٹک گل گئے تھے انہوں نے معاینہ کر کے آئے وہ ریپورٹ آپ پڑھ لیں اچھا اس ریپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سہولیات ناکاپی ہے نہیں دی گئی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں واشروم ہے وہ واشروم چھوٹا ہے سیکیورٹی کیمرے لگیں اس سے پورا پراپر اور عمران خان صاحب کی ٹانگیں لمبی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ ڈیچ سیل میں تھی وہ کہتی کہ میں سجدہ کرتی تھی تو میرا سر واشروم بری جگہ پر لائے جا کے لگتا مریم صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی شباز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن کیا وہی زیادتی اس سہولیات ملنی چاہیے یہ بتائیں کہ یہ جو یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ جو آپ کے وکیل دوست ملے تھے ان کو یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ جو مونس علائی صاحب ہیں ان کو تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں شامل کر لیا جائے میرا نیک خیال کوئی ایسی ہے اگر لیکن اگر دی ہو تو ہمارے ساتھ یہ بھی انسٹرکشن دی گیا ہے کہ جو چیپ جسس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی درخواست دائر کی جائے نہیں ہے تمہارے کوئی ڈسکشن اس بات بھی نہیں ہوئے نہ انہوں نے ذکر کیا اچھا اس کی ذکر نہیں کیا تو آپ یہ نہیں لگ رہے اتاولو طرح صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر دنان صاحب جیل کے باہر کھڑے رہتے تھے اور نواز شریف صاحب اندر تھے ان کو سہولتیں نہیں ملنی تھی تو نواز شریف صاحب کا پاپولارٹی گراف اوپر چلا گیا تھا کیا آج بیسا ہی پاپولارٹی گراف جو ہے وہ اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 کا بھی اوپر نہیں جا رہا یہ کیا قیدی نمبر 804 ہو یا 420 سے فرق نہیں پڑتا فرق صرف اس بات کا ہے کہ آپ پہ مدہ کیا ہے آپ نے جاستہ مدینہ کی بات کی آپ مسلم امہ کے لیڈر کے کلیمنٹ تھے پھر آپ نے گھڑیوں کا ہیرے جوائرات کا بریسلیٹس کا ایرنگز کا انگوٹھیوں کا بھی اوپار کی جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا پھر سٹیٹس سیکرٹس کا آپ پہ الزام ہے یہ تو آنے والے الیکشن میں عوام ڈیسائیڈ کریں گے